ایلیکشن ایکٹ کے تحت مخصوص نشستے علاوٹ کی جائیں سیکر قومی اسمبلی آیات سادی کا ایلیکشن کمیشن کو خاطر لکھا ایلیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں ہو سکتا پارلمن کا منظور پڑڈا ایکٹ صدر کے دستخط کے بعد نافذ عمل ہو گیا ایکٹ کے تحت جس رکنے کا اغزات نامزدکی کے ساتھ پارٹی سیٹیفکیٹ نہیں دیا وہ ازاد تصور ہوگا وہ ازاد عرقین جو ایک سیاسی جماعت کا حصہ بن گئے انہیں پارٹی تبدیل کرنے کے اجازت نہیں دی جا سکتی بلاول بھٹو زرداری نے آئینی عدالت کے قیام کی حمایت کردی کہتے ہیں عدالتی نظام درست کرنے کے لئے آئینی عدالت ضروری ہے آئینی عدالت میزا کے جمہورت کے تحت قائم کی جائے پارلمن نے فیصلہ کیا عوام کے پیسے سے جج لگیں گے جج کا کام ڈیم بنانا یا پکوڑوں کی قیمت تیہ کرنا نہیں بلکہ آئینی ذمہ داریاں پوری کرنا ہے ہمیں عدالتی تقریریوں کا عمل درست کرنا ہے وپا کے ساتھ ساتھ صوبوں میں بھی آئینی عدالتیں ہونی چاہیے آئینی ترامیم کا بل پاس ہو جاتا تو ملک میں مارشل لو لگ جاتا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا دعویٰ کہا آزم نظیر تارر اور بلاول بھٹو کے مساویدے کے بارے میں کچھ پتا نہیں تمام لوگ کٹ پتلیوں کا کردار ادا کر رہی ہیں مولانا فضل رحمان نے واضح کہا ہمیں یہ مصفیدہ ناقابل قبول کسی بھی قسم کی سوپر عدالت ناقابل قبول ہے اگر حکومت کے پاس بھی ڈراف نہیں تو قانون سازی کیا ہو رہی ہے حکومت کا پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس لانے کا فیصلہ وزارت قانونی آرڈیننس سیاد کر کے قابینات کو بھیجوا دیا چیف جسٹس کے مقدمات کو مقرر کرنے کا افتیار بڑھانے کا فیصلہ کسی کمیٹی رکن کی ادم دستیابی پر چیف جسٹس کسی جسٹس کو کمیٹی کا رکن نام صد کر سکیں گے ازرائی کا کہنا ہے ترمیمی آرڈیننس لانے کا مقصد عدالتی عمل میں مسید شفقات کی اطلانہ ہے تحریک انصاف کے لاہور میں جلسے کے لیے علی امین گنڈاپور سرگرم وزیراعظم خیبہ پفتن فاکیزے صداد پارٹی اور عرقینی اسمبلی کا اجلاح بس لاہور میں تحریک انصاف کے جلسے کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے 21 سپتمبر کو لاہور میں جلسہ ہوگا جلسے کا مقصد حقیقی ارزادی ہے وقت آ گیا کہ ہم مافیا کرپٹ ٹولے اور منڈیٹ چورو سے حقیقی ارزادی حاصل کریں ادھر لاہور کی انتظامیہ نے منارے پاکستان کے اٹھ گٹ کنٹینرز پہنچا دی یہ دوسری جانب نیریک انصاف کی 21 سپتمبر کو لاہور میں جلسے کی اجازت کے لیے درخواست لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے چیف سیکیٹری آج ہی کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنر کو ذاتی حصیت میں طلب کر لیا